ناک کے ذریعے سے ہوا کو اپنے پیٹ میں فل بھر لیں اس طریقے سے اور پیٹ میں بلکل پکا ہول کر لیں یعنی سانس کو ہوا کو جتنی مقدار میں کھینچ سکتے ہیں کھینچ لیں اور اس کے بعد ہپڑوں میں نہیں بھرنا ہے پیٹ میں بھرنا ہے پھر اس طرح دوبارہ ناک کے ذریعے دکھیں چاہیں پیٹ میں ہول کر لیں پکا ہول کر لیں حیان الصلاة اس طرح دوبارہ کھینچیں ناک کے ذریعے سے اور پھرپڑوں میں نہیں بھرنا ہے پیٹ میں بھرنا ہے پیٹ میں ہوا جو ہے زیادہ مقدار میں آتی ہے پھرپڑوں میں کم آتی ہے اور جب پیٹ میں ہوا بھری جاتی ہے پیٹ سے ہوا جب اڑتی ہے تو طاقت سے اڑتی ہے ایک تو یہ بات ہو گئی اور دوسری یہ ہے کہ آواز میں طاقت پیدا ہوتی ہے کیونکہ وہ نیچے سے اڑتی ہے تو طاقت فورس کرتی ہے اوپر کی طرف تو آپ جتنا ہوا کھینچ سکتے ہیں کھینچیں اور پیٹ میں بھر لیں کیونکہ پیٹ میں زیادہ جگہ ہوتی ہے فیپڑوں کے مقابلے میں پیٹ میں زیادہ جگہ ہوتی ہے تو زیادہ ہوا آئے گی جتنی زیادہ ہوا آئے گی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ زیادہ دیر تک آپ آواز کو برقرار رکھ سکتے ہیں نکال سکتے ہیں اپنی سانسوں کو لمبا کر سکتے ہیں حیع علی الفلاح 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 حیع علی الفلاح